جب کملی والے پر کوئی نام سناب بکتا ہے تو کوئی نہیں بولتا ادھو فاکرے کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو اس کے گھر کو جا کر اس کو دھمکی دی جائے گی یا اس پر مو پر کالک پھیکی جائے گی شرط پوار پر کوئی بولے گا تو تھپڑ مارا جائے گا شرط پوار کے بارے میں کوئی لکھے گا تو اس ایکٹرس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو بتاؤ کہ شرط پوار کو بولا جائے گا ادھو فاکرے کو بولا جائے گا موڈی کو بولا جائے گا اور جب میرے رسول کے بارے میں بولا جائے گا تو تم سب گنگے بن جاؤ گے تم کچھ نہیں بولا گے میں آگ سے مقاطب نہیں ہوں میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ بولو شرط پوار کے بارے میں بولے تو تھپڑ مار کر آئینک توڑ دیئے اس ایکٹرس نے کچھ کہا تو جیل میں ڈال دیئے موڈی کے خلاف لکھے تو جیل میں ڈالتے ہیں یوگی کے خلاف کچھ بولے تو جیل میں ڈالتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانگ میں کوئی اناف شناب بگتا ہے ارے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا میں جو کہہ رہا ہوں سوچو اس بات پر جب اللہ اکبر کہتے نہ تو اس کے معنی سمجھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کی خاموشی مجھے شکوا ان تمام پاٹیس سے نہیں ہے میں آپ سے جکایت کر رہا ہوں میں آپ کے سام میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں میں اپنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں مجھے ان سے امید نہیں ہے مجھے آپ سے امید ہے اگر میری بات کروی لگ رہی تو اپنا ایک دیوانہ بیٹا اور بھائی سمجھ کر ماف کر دو مگر میرا حق بنتا کہ میں تمہارے سام میں بولوں اگر تمہارے سام میں نہیں بولوں تو کہاں جا کر بولوں بتاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو ملک کی حالات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نفرت اور بی جے پی اور سنگ پریوار مل کر بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں اعلان جنگ کر چکے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دن با دن گستاگی کرتے رہتے ہیں کچھ جاہل لوگ دن با دن گستاگی کرتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور جب ان پر مقدمہ درج کراتے ہیں ان پر ایف آئی آر کرواتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی ایف آئی آر درج ہوتی ان پر اور نہ ہی ان پر کچھ کروائی ہوتی ہے تو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی مولانا اگر کوئی مفتی کوئی کچھ جرا سا اگر ایک بول بول دے جرا سا ایک ڈائی لوگ بول دے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس پر ایف آئی آر ہزاروں درج کر لیا جاتی ہے لیکن کوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاگی کرے تو اس پر کوئی کچھ ایکشن تک نہیں لیتا اور ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا اسے آوارہ گھومنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کوئی اگر مولانا اگر ذرا سا ایک شیر بول دے تو اس پر ہزاروں مقدمے لے جاتے ہیں ہزاروں آئی ف آئی آر ہو جاتی ہیں لیکن جو نبی کی شان میں گستاگی کرتے ہیں ان پر ذرا سی ایک آف آئی آر درج تک نہیں گی جاتی ہے آج کل کا یہ حال ہے انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے یہ نبی کی شان میں گستاگی کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں جب انہیں سستی سہرت پاندے کا شوق ہوتا ہے جب یہ سستی سہرت کے لیے جب یہ فیموس ہونا چاہتے ہیں تو یہ نبی کی شان میں گستاگی کرتے ہیں اور یہ فیموس ہو جاتے ہیں بس یہی چلتا رہا تو حالات بگڑ جائیں گے صحیح نہیں ہو پائے گا کچھ بھی اگر انہیں نہیں روکا گیا اگر انہیں جیسے لوگوں کو نہیں روکا گیا اس کا نام اس کی ایسی نیچ حرکت ہے اس نے ایسا بیان دیا ہے اس لیے اس نے غصطہ کی کی ہے جو ناقابل برداشت ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا مسلمان ان جیسوں کی ان جیسوں کو چیل میں ڈالنا چاہیے اور انہیں کھلا بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ایسے لوگ کھلے رہے تو دیش میں ماحول خراب ہو جائے گا ہر طرف افرا تفریح ہو جائے گی ہندو مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اگر ان جیسوں کو اگر بند نہیں کیا گیا اگر ان جیسوں کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تو ہندوستان میں امسانتی برقرار نہیں رہ پائے گی کیونکہ ان جیسے لوگ لڑانے پہ لہتے ہیں ہندو مسلمانوں کو اور ان کی سازش میں بلکل نہیں آنا بلکل نہیں لڑنا ہے کسی سے بھی یہ غدار یہ یہ غصطہ نبی انہیں کڑی سے کڑی سجا دی جائے انہیں سب طرف جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں بہا بہا آپ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں یہ گنگا گری یا ایسی کوئی نام اس کا نام فلال میں نے جانتا جو بھی ہے فلال اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں ہر جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں اور اسے گرفتار کرنے کی مانگ کریں اور تاکہ آئندہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے غصطافی نہ کرے آپ سب لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں بہا بہا آپ ایف آئی آر درز کرائیں اور اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ اس کو گرفتار کرنے کی مانگ کریں کیونکہ اگر اسے خلا چھوڑ دیا گیا تو آئندہ اور بھی آئیں گے جیسے ابھی تک جو گزر چکے نفور سرما اور کافی لوگ جس نے غصطاف کی اور اسی کے ساتھ یہ بھی اٹھا ہے اگر اسے گرفتار نہیں کیا گیا اگر اسے سزا نہ ملی سامنے کیا کہا اور کس قدر حالات خراب ہیں ہمارے ملک کے دیکھ سکتے ہیں چند لوگ یہ ایرے غیرے نتو خیرے آتے ہیں اور کچھ بھی بول کے چلے آتے ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کھلا ان پر سخت سے سخت کاروائی ہو اور انہیں جیل میں ڈالا جائے آئندہ تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے